تو یہ جو قرآن ہے یہ گائیڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بتائیں گائیڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیپ ہوتا ہے ایک منقشہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان جو ہے اپنی نیزل کو دوسرا اگر رات کا ٹائم ہے تو اس کے پاس تورچ ہونی چاہیے لائٹ ہونی چاہیے تو یہ جو لائٹ ہے یہ انسان کو ابھی ہدایت دیتی ہے اس کے ذریعے بھی انسان جو ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ تو وہ بھٹک سکتا ہے اس جگہ سے وہ باہر نکل سکتا ہے تو یہ قرآن ہمیں جو ہے ایسی گائیڈنس ہے سروائیول کٹ جس کو سمجھ لیجے کہ اس سروائیول کٹ میں جو تو انسان جنگلوں میں جاتا ہے ایک ایسی جگہوں میں جاتا ہے تو اس کو سروائیول کٹ چاہیے ہوتی ہے جس میں اس میں بیسک ضروریات ہوتی ہیں پر ایساپل دورچ ہوتی ہے اس میں آپ کی میپ ہوتا ہے نائف ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس مشکل وقت میں اگر خس جاتا ہے تو اس کے ذریعے ان چیزوں کو استعمال کر کے وہ آگے نکل سکتا ہے چونکہ اس دنیا میں بہت ساری مشکلات ہیں بہت ساری پرکشانیاں ہیں جس میں انسان خس سکتا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ مندہ جنگل میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے شیر پڑھ دیتا ہے جب شیر پڑھتا ہے تو اس کو کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو پوہ نظر آتا ہے ایک پوہ ہوتا ہے اس میں انہوں چھلانگ لگاتا ہے تو پوہ میں چھلانگ لگاتا ہے اور وہ رسی ہوتی ہے کہ وہ پکڑ کے لٹک میں شروع ہوگا اب اوپر شیر ہے جب وہ نیچے دیکھتا تو انہوں نے بہت بڑا عجدہہ ہوتا ہے اب انسان ہے وہ بڑا پرشان ہو جاتا ہے کہ اوپر شیر نیچے عجدہہ اور میں نے اس طرح کر کے رسی پکڑی ہوئی ہے اور رسی کے اوپر سے لکھا کہ دو چوہیں ہیں جو اس رسی کو کھٹ رہے ہیں اب اس لیے اسنا میں وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر پڑتی ہے ساتھ ہی دیوار پہ ایک شہد کا چھلتا ہوتا ہے اب وہ اس کو رسی کو پکڑ پکڑتا ہے اس شہد اپنے سے لکھالتا ہے وہ موں میں ڈالتا ہے اس کو بڑا مزا آتا ہے تھوڑی دیورہ کیوں اٹھاتا ہے پھر بڑا مزا آتا ہے تو اس طرح وہ شہد کو چاٹنا شروع کرتا ہے دہانی کو نا وہ چاٹنا شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیورہ میں وہ بھول جاتا ہے کہ اوپر شیر ہے نیچے اجدہ ہے اور اوپر جو چوہے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اس کی رسی کو کٹتے ہیں تو امام غزالی کہتے ہیں انسان کا یہ حال ہے کہتے ہیں کہ جو شیر ہے وہ ہے اس کی زندگی جو ختم ہو رہی ہے اس کا وقت جو ختم ہو رہا ہے اور نیچے جو 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 اجدہ ہے وہ موت کا فرشتہ ہے اور اوپر جو دو چوہے ہیں سفیدہ اور کالا وہ دن اور رات ہیں جو گزر کریں اور یہ شاہد جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا کا وہ مزہ ہے جس کے لئے جس میں وہ بوم ہوا ہوا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب اوپر چھیر انتظار کر رہا ہے اور نیچے اجدہ انتظار کر رہا ہے انسان کی زندگی اس طرح ہے کہ وہ اس دنیا میں کوئی طرح سے گم ہو جاتا ہے ان کی دنیا کی زندگی میں جس کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور وہ زندگی کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اس قرآن کو ایسا لائٹ ایسا لائٹ ایسا لائٹ ہم لوگوں کو دیا کہ تاکہ ہم لوگ اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے ہم لوگ اس کو آگے لوگوں تک آگے جو ہیں اپنا راستہ تلاش کرنا اور راستہ تلاش کرنے کے بعد ہم جو ہیں جنت تک پہنسکیں وہ ہمارا حقیقی گھر جہاں سے ہم آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سفر پہ بھیجا ہوں گا اس دنیا کے سفر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بخار ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اس لائٹ کو ختم کرنا جاتے ہیں اور بھی زیادہ پرفیکٹ ہو جائے گی یہ جو انسان جب قرآن کو تھامتا ہے تو اس کے اندر ایک مرانیت آجاتی ہے کیونکہ یہ آپ کی جو جو روح ہے یہ اس کی خراغ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو رسوان نہیں کریں گے نہ اللہ اپنے رسول کو و نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو رسوان نہیں کریں گے بلکہ ان کو ایک لائٹ ملے گی نور جو ان کے رائٹ اور ان کے دائیں سائٹ تک یہ آگے آگے جائے گی تو یہ وہ لائٹ ہے جو ہم اس دنیا میں کمائیں گے یہ وہ لائٹ ہے جو اس اندھیرے میں آخرت میں اور اس دنیا میں بھی ہمیں مدد کرے گی صحیح رستہ تلاش کریں گے آخرت میں جب انسان جا رہا ہوگا اور پل اثرات کے لئے جا رہا ہوگا تو ہر انسان کے اندر ایک بیورانی لائٹ ہوگی وہ اسی قرآن کی وجہ سے جو لائٹ ہمارے اندھیر ہوگی اس لائٹ کے وجہ سے ہمیں رستہ نظر آئے گا ہمیں کل اثرات نظر آئے گا اس میں ہم رستہ کی رفتہ سے آگے نکل جائیں گے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ لائٹ نہیں ہوں یہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اس کل اثرات سے کٹ کٹ کر گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ لائٹ آپ کے پاس یہ نور یہ قرآن آپ کو میں دے رہا ہوں رمضان کے مہینے میں اور اس رمضان کے مہینے میں اس کو جن طرح ہو سکتا ہے تو آپ کو پڑھ لو اور دیکھیں اس میں اور قیامت کے روز یہ جو روزہ ہے اور قرآن ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے شخص کریں گے کہ اللہ روزہ کہے گا دیکھیں اللہ اس نے دن بھر جو گئے وہ تھا پیاسا رہا ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ آپ اس کو پریز معاف کریں اور قرآن کہے گا یا اللہ دیکھیں میں نے اس کو سونے سے روکا اس قرآن کو یعنی مجھے پڑھا اللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف کریں تو اللہ تعالیٰ جب یہ دونوں سے فارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف فرما دیکھیں تو یہ قرآن کی جو برکات ہیں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں سپیشل ہی میں نے اپنا کلام جو ہے اتارا ہے تاکہ تم لوگ میرے سے بات کرو ہم دعا کے ذریعے اللہ سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم اس سے بات کریں تو یہ ایک دوسرے سے conversation ہو رہی ہوگی ہے جس کو ہم نے realize کرنا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی اتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم اس قرآن کو اگر ہم اس قرآن کو صحیح طرح صحیح معلومے اس کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کرنا چھو کریں تو ہماری زندگیاں change ہو گئی ایک مولی صاحب تھے تمیز الدین صاحب وہ اگناوں میں تھے سرکاری ملازم بھی تھے اور مولی صاحب بھی بڑی عزت تھی ان کو ایک دہاتی بابا تھا وہ مر جاتا ہے تو وہ ادھر تھے تو اس نے کہا جی مولی صاحب آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے پڑھا دیا ٹائم بھی تھا ان کے پاس تو کفن دفن میں بھی شامل ہو گئی اس کے اور میں جا فارق ہوئے تو واپس دفتر جانے لگے تو وہاں پہنچے تو ان کو خیال ہوا کہ ان کے جیب میں کوئی سرکاری کاغذ تھا بہت امپورٹن وہ شاید قبر میں دفناتے ادھر گئے گیا ابھی ابھی دفن کیا ہوتا تو وہ واپس جاتے ہیں تو لوگ ان کو جانتے بھی تمہیں ریکویسٹ کی دیکھویا کہ بہت امپورٹن کاغذ ہے ابھی ابھی دفن کیے بناؤو جی کو تو آپ اجازت دے رہے تاکہ میں اپنا کاغذ ہے اس میں سے سرکاری کاغذ ہے میں وہ اس میں سے نکال لگا تو انہیں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اصل رسول اپالت ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرنے تو مولی صاحب نے اس قبر کو کھودا ابھی موقع دوری دیر ہوئی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندب پورے گلاب کے خون سجے ہوئے وہ مولی صاحب بہت پریشان ہو انہوں نے اپنا کاغذ بھول گیا سیدھا وہ گھر میں گئے جہاں وہ بابے کو گھر پا جا کے کوئی پوچھا کہ یہ باباں کون تھے یہ مطلب اتنی بڑی شخصیت ابھی یہ فوت ہونے اور فوت ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں ابھی ہم نے دفنایا ان کی قبر میں سے دیکھیں خوشبویں آ رہی ہیں اور ان کی قبر میں ہیں انہوں کے پھول ہیں پڑھتا ہے اس کو چاہتا ہی نہیں تھا کچھ بھی نہیں مطلب اس کو تو صحیح طرح قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا کیا کرتے تھے وہ کہتا ہے ہاں جی ایک کام کردہ سی ہے بابا کی اچھی کردہ سی وہ کہتا ہے کہ بس وہ قرآن اٹھاتا تھا اور قرآن اٹھاتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو اور ہر لکی ہر نفس کے پر سے امیلی پھیڑتا تھا یہ بھی سچ کیا بس یہ قرآن پر حضرتہ رہتا اور یہ کہتا کہ اللہ آپ نے سچ کیا اللہ آپ نے سچ کیا اللہ آپ نے سچ کیا تو آپ دیکھیں ایک آدمی جس کو قرآن پر یہ پڑھنا آتا اور صرف وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ نے سچ کیا صدق اللہ صدق اللہ قابضين سچ کا موسیقی